مجاہد شیخ ایک ٹریول جنسی ہے جو صبح ساتھ بجے مسلہ آتشی اسلے کے ساتھ چھے چور آتے ہیں اور اس ٹریول جنسی کا تالہ توڑتے ہیں اس کے دروازے توڑتے ہیں اور اس کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ایک تجوری سیو جس کو کہا جاتا ہے اس میں تقریباً ساٹھ لاکھ روپے سے زائد کی رقم تھی لیکن تیس لاکھ روپے کی رقم لے کر وہ وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں ایک بیگ میں کچھ رقم ہوتی ہے جو ان کی نظر نہیں پڑتی لیکن جو تجوری تھی اس میں تیس لاکھ سے زائد کی رقم تھی جس میں غیر ملکی کرنسی بھی شامل تھی وہ چور یہاں سے لے کر فرار ہو جاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آتی ہے چور کس طرح سے واردات کرتے ہیں کس طرح کا ان کے پاس اسلہ ہوتا ہے انہوں نے موڈاپے ہوتے ہیں ان کے چہروں کی شناخ نہیں ہوتی مقدمہ تو پولیس نے درج کر لیا لیکن ایسی کئی چوری کی وارداتیں ہوتی ہیں جس کو پولیس جن چوروں کو پکڑ نہیں پاتی ہے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایسی ہی انوکھی چوری کی واردات دکھائیں گے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اب چور اسلے کے زور پر اور آتشی اسلے کے زور پر چوری کی وارداتیں کیسے کرتے ہیں یہ وہ آفیس ہے جہاں پہ چوری کی بڑی واردات ہوتی ہے مین روڈ مین شارہ اور کلہ گجر سنگ پولیس لائن بھی اس کے سامنے موجود ہے اور آتشی اسلے کے ساتھ چور کیسے آتے ہیں کیسے دروازے توڑتے ہیں اور کیسے چوری کی واردات کرتے ہیں اس آفیس کے ایریا مینجر ہیں ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا جب ان کو اطلاع ملی اور واردات کیسے ہوئی سر آپ اپنا نام بتائیے گا اور آپ بتائیے گا کہ آپ کا ڈیزیمیشن کیا ہے میرا نام حسن خالد ہے اور میں یہاں پر ایریا ہیڈ ہوں لہودا ایوییشن میں اور یہاں پر کل صبح تقریباً ساڑھے چھ بجے یہ واردات ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً ایک ڈیر ڈور لوگ تھا سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا نقصان کتنا ہوا پہلے تو یہ اطلاع تھی کہ ساٹھ لاکھ روپے جو ہیں وہ چلے گے پھر پتا چلا کے تیس لاکھ اسی ہزار تیس لاکھ پچاسی ہزار کا جو ہے نا مارا نقصان تیس لاکھ پچاسی ہزار کا نقصان ہوا کیش تھا جی بلکل یہ کیش کی صورت میں تھا ٹھیک ہے اور غیر ملکی کرنسی یہ مطلب کچھ غیر ملکی کرنسی تھی اور پاکستانی کرنسی ہمارے پاس ملکی اچھا یہ بہت محفوظ ہے لگے ہوئے ہیں دروازیں اس میں شیشے کا جو ہے وہ بھی ہے تو مجھے بتائیے گا کہ کیسے چور اس میں داخل ہوئے کیا آپ کو ملا کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آپ کے پاس ہے جو ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی ہے اس میں تو وہ بلکل پروفیشنل لوگ نظر آئے ہیں اور بڑے طریقے سے انہوں نے پوری تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور آکے انہوں نے یہ ساری کاروائی کیا ہے یہ شٹل پہلے تو بند تھا ٹھیک ہے پہلے انہوں نے آکے شٹل کے تالے توڑے ہیں ٹھیک ہے اور تالے توڑ کے شٹل اوپر کی ہے اور یہ دروازہ جو شیشے کا ہے یہ بھی لوگ تھا اچھا یہ اوپر سے لوگ تھا اس کو انہوں نے جو ہے جو ہم نے سی سی ٹی وی پوٹنج میں دیکھا ہے نظر آیا ہے اس کے مطابق یہاں سے اس لوگ کو توڑا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ اس کو دکھانا چاہتے ہیں بلکل یہ ٹوٹا ہوا ہے یہ ابھی تو ہم نے اس کی حالت کچھ بہتر کر لی ہے کام کروا لی ہے کہ آفیس کو بند کرنا تھا کھولنا تھا تو باقی آپ کو اندر چل کے لکھاتے ہیں یہ کھول کے وہ یہاں پہ داخل ہوتے ہیں اور آکے وہ اپنا سرچ لائٹ جو ہوتی ہے پیٹری جس کو بولتے ہیں وہ اپنی نکال لیتے ہیں تین افراد اندر داخل ہوتے ہیں اور ان کے پاس اسلہ بھی ہے جو نظر آ رہا ہے سی سی ٹی وی پوٹنج میں اچھا میں یہ بتائیں کہ جو چور تھے وہ آدشی اسلہ بڑے ویپن ان کے پاس موجود تھے لیکن ان کے جو آئیے آپ ان کے پاس جو تعداد ان کی کتنی تھی کتنے دو تو سی سی ٹی وی پوٹنج میں نظر آئے ہیں جو آفیس کے اندر آئے ہیں وہ تین افراد آئے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ درازیں جو جتنے آفیس میں کاؤنٹر لگے ہیں سب کی درازیں کھولنا شروع کی ہیں پہلے وہ فرنٹ کاؤنٹر جو تھا یہاں پر ایک بندہ دیکھتا رہا ہے ٹھیک ہے ادھر آیا ہے ایک بندہ اس نے یہاں کی درازیں دیکھیں ہیں پھر اسی طرح ہر دراز پہ باری باری وہ گئے ہیں پھر وہ اس طرف گئے ہیں اس دراز پہ آئے ہیں اچھا اس میں فوٹیج میں جو ہم نے دیکھا ہے وہ پھر یہاں پر ہاتھ رکھ کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیچے ڈروز ہیں جس کو انہوں نے کھول ہے اپن کی ہے پھر یعنی ایک بندہ یہاں پر ورکنگ کر رہا ہے اور ایک وہاں پر اچھا آپ یہ بتائیں کہ اس ڈرو میں کیا ہے اس ڈرو میں کیا ہے اور یہ تو کوئی جاننے والے کوئی پتا ہو شکتا ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ وہ اس ڈرو میں تھا کیا دیکھیں یہ ہر ایک ڈرو میں جو یہاں پر سٹاف بیٹھتا ہے اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ڈاکومنٹیشن ہوتی ہیں یہ سب پڑی ہوتی ہیں روزمرہ کی چیزیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر یہ جو کیش تھا وہ کہاں پہ تھا جی ایک جو ہمارے یہاں پر سٹاف اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ سٹاف ہے وہ یہاں پر بیٹھنے ہیں سیٹ پہ تو ان کا جو پیٹی کیش کی ماؤنٹ ہے وہ یہاں پر پڑی تھی یہ ایک لاکھ بیس ہزار رفے وہ ڈرو میں لوگ تھی وہ ڈرو میں لوگ توڑ کے وہ نکالی گئی وہ نکالی گئی ٹھیک ہو گیا پھر اس کے بعد اس ہی میں فوٹیج میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ اندر جا کے یہاں سے سیڈھیوں اوپر چڑھتا ہے اس کیبن میں جاتا ہے اور یہاں پر درازوں کو کھولتا ہے یہاں پر اس کو کچھ نہیں ملتا پھر وہ پیچھے کیبن ہے جو کہ اکاؤن ہمارے اکاؤنٹ سٹاف کا کیبن ہے جہاں پر ہمارا اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جیتنا ڈاکومنٹیشن ہے وہیں پر پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہاں جاتا ہے وہ پھر یہ دروازہ جو ہے وہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ تھا ٹھیک ہے اس دروازے کو پھر آکے وہ اس نے دیکھا اور دوسرے اپنے ساتھیوں کو بتایا ہے یہ دروازہ یہ دروازہ لوگ ہے اور یہ توڑا گیا ٹھیک ہے اس کے پاس یہاں پر آکے انہوں نے توڑا اس کو پھر جب وہ اندر آئے انہوں نے دیکھا یہاں پر اس ٹیبل کے نیچے جو ہے وہ سیف رکھی ہوتی ہے اچھا وہ یہ نشان بھی ہے ابھی تک یہاں پر سیف پڑی تھی اچھا تو انہوں نے جب دیکھا کہ ان کا شاید مطلوبہ حدف وہی تھا ٹھیک ہے وہاں پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو بلائیا ہے ٹھیک ہے جب ہم نے بعد میں آکے دیکھا تو یہ ٹیبل بھی الٹی پڑی تھی ٹھیک ہے پھر سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو ہمیں نظر آیا اس میں وہ سیف کو اٹھا کے سیف سمیت ہی چلے گئے ٹھیک ہے یعنی اس کے بعد پھر فردر انہوں نے کوئی سرچنگ نہیں کرنا چاہیے شاید ان کا مطلوبہ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دکھیں یہ یہاں پہ سیف پڑی ہوئی ہے اور ہر آدمی کو اگر ادھر بھی کوئی آتا ہے تو اس کو نہیں بتا ہوگا کہ یہاں دیکھیں ممکنہ طور پر جس طرح ہماری روزمرہ کی ڈیلنگ ہے بہت سے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کام کرنے کے لیے پیمنٹیں کرتے ہیں تو وہ باہر بھی آتے ہیں اور ظاہری بات ہے جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ اندر بھی آتا ہے تو اتنا بہت تو لوگ اس کو منیٹر کرتے ہیں دیکھتے ہیں یا اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے وہ پھر اس اتنا تعاون کیا یہ سامنے آپ کے پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ ہے جہاں پہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ بھی پیش آ چکا ہے بام بلاس پہ ہو چکا ہے اور جو اصلے سی سی ٹی وی فوٹیج میں انہوں نے بڑے ویپن اٹھائے ہیں جنہیں آتشی اصلہ کہا جاتا ہے وہ لے کے چار یا چھے لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ چھے لوگ ہیں تقریباً وہ یہاں پہ آتے ہیں تو پولیس کو کسی کو نہیں پتا اور کسی نے دیکھا نہیں اور صبح سوہرے سات بجے کا تقریباً ٹائم تھا تو اس وقت چوری کی وارتات ہوتی ہے تو کیا لگتا آپ دیکھیں یہ تو ہمارے لیے بڑا سرپرائز تھا جب ہمیں اس انسیڈنٹ کا پتہ چلا اور اس کے بعد ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا اور سپیشلی جو ٹائمنگ تھی وہ صبح کا ٹائم تھا اور روڈ چل رہا تھا ہم کیمروں میں دیکھ سکتے ہیں بہر آمدر اپ جاری تھی گاڑیاں چل رہی تھی اور اس چلتے روڈ کے اوپر جو ہے وہ یہ کاروائی کر کے گئے ہیں اور اسلے کے ساتھ کر کے گئے ہیں تو یہ بیسے تشویش ہے صرف ہمارے دفتر کے لیے ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے علاقے کے لیے کہ اس طرح کی کاروائی یہاں پر دین دہاڑے بھی ہو سکتی ہے تو بہرحال اس کے بعد وان فائی پہ کال کی ہے تو جتنے بھی ان کے یونٹ سے پولیس کے وہ موکے پہ آئے ہیں یہاں پر انہوں نے ساری چیزوں کو سمجھا ہے دیکھا ہے کران یونٹ والے وہ اپنی تفتیش کر کے گئے ہیں مکمل ٹھیک ہے جب آپ یہ واردات تو ہو گئی اس کے بعد آپ کو کیسے پتا چلا یا آپ کے آفیس والوں کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر چوری کی واردات ہو گیا دیکھیں آفیس صبح ہمارا کھولتا ہے آفیس صبح ہے وہ جب آفیس پہنچا ہے اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ وغیرہ ٹوٹا ہوئے شیشے ٹوٹے ہوئے اندر درازیں کھولی پڑی ہیں تو اس نے پھر مجھے کھول کیا ہے ٹھیک ہے میں اس وقت آلموس تیار تھا اور ناشتہ کرنے کے قریب تھا میں نے ناشتے کو وہیں چھوڑا اور میں نکل پڑا ٹھیک ہے تو پھر مطلقہ سٹاف جو ہمارا کھولیجز ہیں ان کو بھی میں نے کھول کیا کہ وہ موقع پہ جلدی پہنچیں ٹھیک ہے میں بھی آفیس پہنچا ہوں اس سے پہلے یہ وان فائی پہ کھول کیونکہ جا چکی تھی تو پولیس آئی ہوئی تھی وہ اپنا کام کر رہی تھی ٹھیک ہے پولیس نے کیا اپنا کام کیا ویسے تو پولیس نے انہوں نے اپنی جو طریقہ کار ہوتا ہے ان کا وہ سمجھی ہیں جو موقع واردات ہے وہ جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہیں وہ نکلوا کے انہوں نے دیکھی ہیں ساری پھر کرائن یونٹ والے آئے تھے انہوں نے اپنا جو جتنا ان کے ذمہ کام ہوتا ہے وہ کی ہے یعنی انہوں نے فنگر یہاں جو بھی انہوں نے فنگر پرنٹ آپ نے بتایا کہ وہ ہاتھ رکھے تو فنگر پرنٹ مل گئے جی ان کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فنگر پرنٹ مل گئے فنگر پرنٹ مل گئے تو یقینا آپ کے چور بھی بکر جائیں جی انشاءاللہ بڑی امید ہے اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ ایف آئی آر آسانی سے ہو گئی جی ایف آئی آر پر انہوں نے بولا تھا کہ اپلیکیشن دیں اپلیکیشن پھر دے دی تھی کل شام کو تو آج ایس آئی صاحب آئے تھے اور وہ ہمیں ایف آئی آر کی کوپی دے گئے ہیں اچھا دے گئے ہیں اور وہ تاون کی بھی یقین دہانی کرا کے گئے ہیں کہ ہم اس کیس کو حل کرنے میں آپ کی پوری مدد کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ تاون کے اوپر کتنا عمل درامت ہو جائے گا کتنا کون تھے جو اتنی بڑی چوری کی وعدت ہوئی ہے کوئی ایس آئی تھے جن کو یہ مارک ہوئی ہے یا کوئی ساتھ انسپیکٹر اس کی تفلیشن تو امید تو ہے وہ بھی بڑے سیف سیٹی کیمروں کی فوٹیج جو انہوں نے لی آن سے جی انہوں نے ابھی لی نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں سیف سیٹی ہم جا کے دیکھتے ہیں وہ تو اچھا ٹھیک ہے آپ مچوں کے مقدمے کے اس کی ایف آئی آر کے مدعی ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ جو اس روڈ پہ آپ ایک بہت مصروف ترین روڈ ہے یہاں پہ ایک پلازا ہے اور بھی بڑے سارے آفیس ہیں تو آپ کی طرف سے کوئی سیکیورٹی کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے ہیں کہ سب کچھ پولیس پہ اوپر ڈالا گیا ہے کوئی گارڈ یہاں پہ رات کو نہیں ہوتا یا پولیس نے کبھی مطلقہ پولیس نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ یہاں پہ کوئی رات کے وقت نائٹ ڈیوٹی میں سیکیورٹی گارڈ رکھیں آپ کا کیش بھی یہاں پہ ہوتا ہے یہاں ساری ذمہ داری پولیس کی تو نہیں ہے دیکھیں اس میں بہت سے چیزیں آ جاتی ہیں اگر ہم رکھتے بھی ہیں تو وہ ظاہری بات ہے دن میں آئے گا اور دوسرا باقی ہم اپنی طرف سے جتنے بھی سیف سائیڈ ہے وہ کر کے جاتے ہیں مطلب ہمارا یہ دروازہ لوگ ہے جہاں سے پڑا ہے پھر باہر میں انڈور لوگ ہے اس کے بعد شٹر لوگ ہیں اور پھر کبھی یعنی جب سے ہم یہاں پر ہیں تب سے ایسا کوئی انسیڈنٹ نہ ہوا ہے اور نہ مطلب سمجھ میں آتا تھا کہ کبھی ہوگا لیکن اچانک جو ہے وہ اس طرح کا واقعہ پیش آیا ٹھیک ہے یہ بتائیں کہ کبھی آپ کے سننے میں یا کبھی آپ کے یہ دیکھنے میں یہ چیز آئی ہے کہ اتنے بڑے ویپن کے ساتھ جو جو ہیں وہ چور آئے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی اندر ہوتا آفیس میں کوئی سکیورٹی گارڈ کے طور پر یا کوئی ملازم ہوتا تو شاید وہ جتنا ان کے پاس اسلحہ تھا تو وہ تو اس شخص کی بھی پرواہ نہ کرتے ہیں اسکیورٹی گارڈ کی بھی پرواہ نہ کرتے ہیں ظاہرا تو یہی نظر آتا ہے جس طرح وہ تیاری کے ساتھ آئے تھے اگر تو اندر ہوتا کوئی مجود تو دیفینیٹلی وہ اپنے انجام کو پہنچا ہوتا مطلب انہوں نے جو کرنا تھا اس کے ساتھ وہ کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس سے بھی محفوظ رکھا مطلب وہ ایسے وقت میں آئے جب کوئی مجود نہیں تھا تو واقعی میں مطلب ایسی وارداتیں تو دیکھی تھیں جس میں چھوٹے ویپنز یوز کرتے ہیں لیکن اتنے بڑے ویپنز کے ساتھ چوری کی واردات یہ پہلی دفعہ ہی میں نے دیکھی ہے تو بالکل ٹھیک ہے یہ تھے جی وہ ایریا مینجر تھے بلکہ اس آفیس کو جو ہے وہ ہیڈ کرتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو چوری کی واردات ہوئی اور جس طرح سے چوری کی ان کو اطلاع ملی تو فوری طور پہ انہوں نے وان فائف پہ کال کی اور پولیس بھی آگئی اب اس انوکھی واردات میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ اتنے بڑے ویپن جس میں کراشن کوف بھی ہو سکتی ہے جس میں آدشی اسلحہ جو ہے ان میں وہ بھی ہو سکتا ہے تو وہ دن دہارے مطلب دن کے وقت صبح سات بجے چاہے وہ گاڑی پہ سوار ہوں چاہے وہ موٹر سائیکل پہ سوار ہوں وہ کس طرح لے کر یہاں پہ آئے اور ایک ایسی جگہ جو بہت ریڈ زون ایریا جس کو کہا جا سکتا ہے پولیس کے لیے بڑا حساس علاقہ ہے کیونکہ پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ جو ہے وہ بلکل اس کے سامنے ہے تو کیا یہاں پر کوئی چھے افراد آئیں اور چھے کے چھے لوگوں نے اسلحہ پکڑا ہو گنے پکڑی ہو اور وہ دن دہارے ایک دفتر میں داخل ہو وہ تالے توڑے اور تالے توڑ کر یہاں سے لاکھوں روپے کی لوٹ مار کر فرار ہو جائیں لہور پولیس کی کارکردگی پر یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے ویسے جو لہور پولیس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اسلحہ کی نمائش پر پبندی ہے اسلحہ کی نمائش نہیں ہو سکتی تو وہ چور جو اتنا بڑی تعداد میں چھے لوگ اور چھے کے چھے لوگ جو ہیں وہ اسلحے سے لیس تھے وہ کیسے سڑکوں پر اسلحہ لے کر آگئے کیوں کسی نے ان کو چیک نہیں کیا کیوں کسی نے ان کو روکا نہیں کہ وہ اسلحہ لے کر اپنے مو ڈھام کر مو پر نکاب کر کے وہ کہاں دندر آتے پھر رہے ہیں پھر دن دھیارے چوری کی واردات کرتے ہیں اور وہ یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اس میں حقائق ہیں کیا کیا واقعی یہ پولیس کی نیکلی جنسی ہے یا یہ واقعی اس دفتر والوں کو بھی اپنی سیکیورٹی کے مزید بہتر انتظامات کرنے چاہیے تھے یہ سب کچھ ہم مزید جانتے ہیں جہاں چوری کی واردات ہوتی ہے آفیس میں کام کرنے والے کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی جانتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہوا کہ چوروں کو ایکوریٹ پتا رہا کہ پیسے کہاں ہیں اور کہاں کہاں سے انہوں نے یہ واردات کر کے فرار ہونا ہے بھائی آپ اپنا نام بتائیے گا میرا نام محمد انس ہے انس صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تقریباً چار سال سے چار سال سے تو سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نے دیکھی جس میں لگتا ہے کہ چور شاید آپ کے ساتھ ہی کام کرنے والے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ سیف کام پہ پڑی ہے اس ڈراؤ میں پیسے بھی پڑے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسے واردات ہوئی کس پہ شک جاتا ہے آپ کو کیا آپ کہنا چاہیں گے شک تو کسی پہ نہیں لیکن یہ آئے کہ لگتا ہے کہ یہیں پہ کئی پہ وہ پورا انہوں نے دیکھا ہے کس طرح کس طرح یہاں پہ مطلب وہ پہلے آکے اس ڈراؤ میں چیک کرتے ہیں پھر ادھر سے اس ڈراؤ میں جاتے ہیں پھر آگے پھر سیدھا اسی روح میں جاتے ہیں جہاں پہ مطلب کیش وغیرہ ہوتا ہے تو اس سے بتا یہی لگتا ہے یہاں تو فل ٹیم یہی میں رہے ہیں یا پھر اس کے علاوہ کوئی ہے اس میں سے کوئی آدمی اور یہ روٹین ہے آپ کی کہ پیسے یہاں پہ اتنے پڑے ہوتے ہیں یا کبھی کبھار ہوتا ہے یا اسی دن کا اطلاع تھی چوروں کو کہ آج ہی پیسے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں نہیں یہ کبھی کبھار ہوتا ہے تو کس کس کو بتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنا کیش پڑا ہوتا ہے موشلے کسی کو بھی نہیں بتا ہوتا ہے آپ کو بتا ہوتا ہے یا کونٹنٹ کو بتا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت ہی کوئی جو ہے یہاں پہ ریکی کر چکا ہوا تھا جس کو پتا تھا کہ یہ مائک ان کو دیئے گا آپ اپنا نام بتائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اتنے پر رونک روڈ پہ اور جہاں پہ پولیس لائن کے راج گجر سنگھ کی جو ہے وہ پولیس لائن بھی ہے ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور پھر بھی آتشی اسلے کے ساتھ چوری کی بارتات ہوئی السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی بار ٹھیک ہے مجھے صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو پولیس لائن کے سامنے یہ ہماری جو ہمارا آفس ہے یہ پولیس لائن کے بالکل اپوزیٹ ہے اور صبح کا ٹائم ہے سات بجے کا یعنی کہ کوئی رات کا ٹائم نہیں ہے صبح سات بجے کا ٹائم ہے وہ اسلہ کے ساتھ آئے ہیں کلاشروں کے ساتھ آئے ہیں اور ان کے پاس ویپنز ہیں ہیوی ویپنز ہیں ان کے پاس کوئی وہ چھوٹا موٹا حصلہ نہیں ہے جو جس سے کوئی منا چلے کہ پتہ نہیں چلا وہ ایسے آگئے تو سب سے بڑی سب سے جو ڈینجرس بات جو وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی بریج کتنا ہے ہمارے پولیس لائن سامنے ہیں اور وہ آتشی حصلہ کے ساتھ یہاں واردات کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کے اس چیز کی ملوم نہیں ہو سکا وہ کیسے آئے کیسے گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں کہ پہلے آپ کی جو کال چلی ہے کہ چوری کی واردات ہوئی پھر آپ کی طرف سے رقم بتائی گئی کہ ساٹھ لاکھ روپے تھی پھر پتہ چلا گئے اکتیس لاکھ کچھ ہزار جو تھے وہ تھے اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئی بھول گئے وہ یا وہ پیسے کئی اور پڑے ہوئے تھے نہیں وہ بھولے نہیں اس میں پہلے ہمیں تھا کہ ہماری ٹوٹر رقم جو ہے نا ہم نے پہلے مطلب آنے کے بعد جب چیک کیا نا ہماری رقم اتنی تھی پہلے پہلے ہم کیتئیت نہیں رقم تھی ہمارے پاس نا لیکن وہ پہلے ہم جمع کروا چکے تھے سارا ٹوٹل کیا نا ریکھا تو ہمارے پہلے جو سیف میں پڑی ہوئی تھی نا وہ رقم اتنی تھی وہ پہلے ہم جمع کروا ہمیں لگا تھا کہ وہ ہم نے جمع نہیں کروائی لیکن وہ ہم بینک میں جمع کروا چکے تھے یا دے چکے تھے آپ یہ بتائیں کہ پولیس کا تعاون کیسا ہے لگتا ہے کہ آپ کے واردات کرنے والے چور جو ہیں وہ پکڑے جائیں گے امید تو ہے بڑے ہوپفل ہیں ہم پولیس والوں کے ساتھ ٹھیک ہے وہ پولیس نے کیا ایویڈنس لیے ادھر سے کتنی ہوپ آپ کو دلائی کتنی امید آپ کو دلائی میند تو وہ کافی کر رہے ہیں صبح جب واردات کے بعد فوری طور پر جیو فرنسنگ کیے اور اس کے بعد وہ فنگر پرنٹ والے آئے وہ بھی آئے ہیں تو جو ہمارا ایسا ہے جو اس کا بھی تابن اچھا تھا ہمارے ساتھ ٹھیک ہے تو آج جو تفشیشی آئے ہیں ان کا نام ہے ندیم غالبن ٹھیک ہے وہ بھی اچھے انسان ہیں وہ مطلب امید ہے ہمیں کہ وہ ہمارے واردات تک پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے اس سے پہلے کبھی اس ایریا میں چوری ہوئی ہو یا ایسی کوئی واردات ہوئی ہو نہیں ہمارے مطلب سسٹم میں ہمیں پتا ہے نا ہم نے نہیں کبھی سنا ٹھیک ہے آپ علیج جی یہ مائک آپ بتائیں جی آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور کیسے چوروں کو پتا چل گیا کہ ادھر یہاں پہ رکم تھی کوئی گھر کا بھیدی تھا یہاں پہ نہیں کوئی اور ہی بات ہے کوئی یہاں پہ اتنی ٹائم سے آتا ہاں چیز کو دیکھتا ہاں بار بار اور یہاں پہ چیز کو دیکھ رہا ہے بار بار کہ یہاں پہ کتنے کیش آ رہا ہے اور کس کاؤنٹر پہ کیش آ رہا ہے زیادہ اس کا فوکس اس ہی کاؤنٹر پہ رہا ہے جہاں پہ کیش پڑا ہوا تھا وہ آئے ہیں تو انہوں نے اس وقت انہی کاؤنٹر پہ زیادہ اٹیکس کی ہے اور ڈراؤز کو اوپن کی ہے جہاں پہ کیش کی ان کو پوسیبلیٹی زیادہ ملی ہے جہاں پہلے جو دیکھا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سب مائک لیجے گا آپ سب یہ بتائیں کہ پولیس کے علم میں جب ایسی ایف آئی آر ہو جاتی ہے اور کیس چلا جاتا ہے انویسٹیگیشن کے پاس تو پولیس تو بہت متحرک ہو جاتی ہے آپ کے پاس ضرور آئے ہیں انویسٹیگیشن والے کچھ ملازمین کی ڈیٹیل لی ہو انہوں نے کوئی ایسی آپ کو لگتا ہو کہ پریکٹیکل کام کیا ہے اس کا تو کوئی آغاز ایسا نہیں ہوا ابھی تو صرف آنے اور جانے کی اطلاعات ہی ہیں آئے ہیں وہ کہہ رہے کہ آپ کے جو فنگر پرنٹ ملے وہ ہم ابھی بیج رہے ہیں آج بیجیں گے ہمارے پاس رپورٹ تیار ہو گئی ہے آج ہم ان کو جو کرمینل ریکارڈ لینے وہاں بیجیں گے اس کے بعد ہم نادرہ کو بیجیں گے وہ فنگر پرنٹ جو ہیں وہ تو یقیناً اگر میچ کر گئے اور سی آر او برانچ میں ان کی آر ریکارڈ ہوا تو پھر تو وہ پتا چلی جائے گا انشاءاللہ آپ کو اس یہاں پر کتنی حفاظتی انتظامات کرنے کی ضرورت تھی آپ سمجھتے ہیں کہ پورے حفاظتی انتظامات تھے یہاں پر جی جی حفاظتی انتظامات آپ دیکھیں کہ حفاظتی انتظامات ہماری سیف میں پڑے ہوئے تھے ہم نے وہ باہر تو رکھے نہیں ہوئے تھے دبل شیٹر ہے بائے ہم نے ہمارے ڈبل لاکھ توڑے ہیں انہوں نے ساتھ بجے کا ٹائم فکر لے گا انہوں نے پہلے شیٹر توڑا ہے اس کے بعد شیشے کا لاکھ توڑا ہے ڈھیک ہے اور سی سی ڈی 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 ٹی اٹھ اتارے نہیں ہوئے جوڑ پروفیشنل لگتے تھے ایک تو ان کے چادریں نہیں انہوں نے اتا رہی، ٹوپی نہیں اتا رہی، ماسک لگائے ہوئے تھے، دستانے پہنے ہوئے تھے تو بس وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی چیز تو وہ چھوڑی جاتے ہیں تو بید ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمیں نے کوئی نہ کوئی ان کا کرو مل جائے گا پولیس نے آپ کے ملازمین کی ڈیٹیل لی چی جی وہ نے مانگی ہم نے آج جو آئے شہر لاہور میں بڑھتی ہوئی چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں پر عوام کی جانب سے سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے عوام کا یہ کہنا ہے کہ اگر پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ کے قریب دند ہارے اس طرح سے اسلے کے ساتھ لیس ہو کر چوری کی وارداتیں کھوتی ہیں تو پھر عام جگہوں پر کیا حال ہوگا عوام کا کیا کہنا ہے یہ ان کی زبانی سنگی ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہیں جو موجودہ ٹیم پہ جیسا حالات شروع ہیں یا شروع اور ہیں ڈکیتی یا اور بھی مطلب جرم پیشہ لوگ جو ہیں جو اسلہ لے ہی پیرتے ہیں لوگوں گھروں پہ جو فیرنگ کرتے ہیں یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ تو حکومت کو چاہیے تو بھئی یہ کونسے لوگ ہیں کونسی جنسی کی لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں اس کو مطلب قابو کرنا چاہیے یہ ریاست ہے کوئی ایک دیات نہیں ہے پاکستان ہے تو اس میں جو ہیں مطلب چھوڑ تو اگر یہ صحیح مینوں میں پکڑا لیتے ہیں تو یہ ایک سکنڈ بھی پکڑ سکتے ہیں لیکن یہ ہیں اگر یہ کوشش کرے جیسا آئی جی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی پولیس والا پولیس والے تو ہمارے پہلے بھی جو ہیں بدنام ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تانے بلے مطلب ہے جتنا مرضی وہ بنا دے تانوں سے کچھ نہیں بنتا ہے بنتا ہے اصل میں موجودہ جو نگریان سیٹ اپ ہے اس کی بھی جوابداری ہیں کیونکہ وزیرعالہ صاحب کو بھی چاہیے تو بھئی یہ آگے آئی جی صاحب کو تو کہتے ہیں آئی جی صاحب اپنا جو ہیں تانے میں جو ہیں ایسے چو صاحب ڈی ایس پی صاحب کو بھی مطلب ہے ہدایت دیں تو بھئی آپ لوگوں کی علاقے میں جب تک یہ لوگ ساتھ ملوث نہ ہو تو کوئی چیڑی پر بھی نہیں مار سکتا ہے کیونکہ پولیس والے کی جو ہیں یہ جو نام اس پہ رکھا ہے پولیس یہ ہیں پلیسی اس کا اگر یہ ساتھ ملے ہوئے ہیں تو پھر تو ہر جگہ قدم قدم پہ جو ہیں یہ چیز چلتا رہے گا تو میرا یہ اپنا ذاتی راہ یہ ہے تو بھئی اس پہ جو ہیں وہ کنٹرول کرنا چاہیے کیونکہ یہ آج حسلہ لے ہی پیرتے ہیں لوگوں کے گھروں پہ کرتے ہیں کل جو ہیں وہ سارے عام جو ہیں لوگوں کو گولی بھی مار سکتے ہیں تو یہ چیز ہیں اس پہ جو ہیں وہ آئی جی صاحب کو جو ہیں وہ خصوصا جو ہیں سپیشل ہم عارض کرتے ہیں تو اس پہ جو ہیں وہ زیادہ زور دیں خاص کر کے اپنے تانوں پہ تانوں میں جو متعلقہ افسر ہے جو جوابدار ہیں اس سے کہیں تو بھئی آپ لوگ جہیں اس کو جہیں کٹرول کر لیں منشیات ہو گیا یا دوسرا تیسرا کام ہو گیا اب آسلہ بھی آگئے شہر میں یہ کوئی علاقہ غیر نہیں ہے نہ جنگل کی قانون ہے ان کو ہر جگہ کی ہر گلی کی ہر محلی کی آر گھر کا پتہ ہے پولیس والے کو تو بھئی اس گھر میں یہ ہوتا ہے اس گلی میں یہ ہوتا ہے اس محلے میں یہ ہوتا ہے لیکن یہ ہیں جب یہ آنکھ بند کر کے ایسے پیر ہیں تو پھر تو معاملہ خراب ہوئے گا پہ جن واردہ تو ایسے کر کے اور یہ نہیں ہے کہ منگائی نہیں زیادہ ہے گی گریب آوام پریشان ہے چوری نہیں کرے جو پیڑ پالنا سے اپنا پھر چوری کرے گی جو اے نا نو مگائی سستی ہوئے تھلے ہوئے تیہاں لوگیں کام نہیں کر سکتے پولس کی بھڑے گی انہوں پولس تھی آپ کے لئے پہ کھایاں دیئے کچھوں لے لیں دینے تیچھاڑ دینے اے رکنا چاہید ہے کہ پہ جان کے گورنمنٹ پولیس جڑی ہے ہون تے بہتر کاری کام پولیس پھاڑ بھی رہی ہے پہلے نہیں سی گا ہون جو دو چیف آرمی نوہ ہے تے آئی جی نوہ ہے دھانا کیوں نوہ بنانا ہے پہلے بنے دی ہوئے بار بھٹھانے ہی بنائی جانے کوئی وام دے بارے سوچو کام کی چاندی ہے گریب وام کی چاندی ہے اے نا بارے سوچو اے اکشن لینہ جی دانا نو کہ کیوں ہو یہ کہ بندہ جڑا دیکھو پولیس دے پولیس دے پولیس دے کار دے کول ڈکیٹی ہو رہی ہے تو لوگ کلے کا راہی دے پھر آم ہوئے گی وہ دے ایزی ہوئے گی ایزی ہو رہی ہے اسے ترہا روز آنہ ساڑے ملے دے بچے روزانہ چوبی چکاوی روزانہ بندہ نو بکے چپیڑا تھوڑے موکے نہیں پیسے نگل دے چپیڑا مہر دے ایش رنہ ٹونلی سیڑھتے اوٹھوسی آنے ہے کام کے بناستے رات نو جاؤ سمجھلوں کے جانا تھے لیتے باکہ جانا پہندے دے بخوف ہیں نا ہوگیا سب تو پہلے وہاں دے مگای دا مسلا لوگے تاکہ ہر بندہ کام کر سکے ہر چھے لے سکے کی سمجھو ہونے کارو پار ہے نہیں مگای ہے نیا کتا جان کے بندے کبھی بندہ کی کرے گا ہاں انجی کرے گا نا پھر اپنے پچھے ہیں لیکن گلتے گا کہ کسی دا گلہ کٹے کے اپنے کارو دیا جلانے ہی گلتے گا نا کی سمجھو چیز ہے کہ مگای دے کنٹرول کرے تاکہ آم بندہ بھی ہر چیز لے سکے دیکھو نا پولیس لیند جتے ہر بندہ سوچتا ہے کہ مفوض ہے یہ جگہ ہاں او جگہ دے ہوتے وامنی یعنی کہ لوٹ مار ہوئی ہے کہ آم بندہ کتھے جائے گا ہاں بندہ دے پچھے گیا نا ساڑھے لاکھے تو سی آگے دیکھو روزان نا چپیڑا ہاں ڈاکو چھوڑ کون ہے اس لے زور دو تے پیسے کھولنے نے بٹروا موبائل ہر شاہ کھولنے نہیں کسی کو پہے نکل دے چپیڑا مار دے نے کان پھڑوا دے نے سوی آم کمپلین کی ہو پول سالے کہنے کے بھئی ایکی رونڈ کرتے ہیں پول سالے لیکن نہیں ہوتا اور تاڑ چھوڑن دے ایسے کھولنے ہو بینکتے ہیں چکو یہ تھی میچو پہے کڑا آگے یہ تار چھے گے نیو پڑا پہ جی تندہ پہن دیا نا ساڑھا لکھا گا کھلا ھوٹے پین دیا تندہ رات نو نو بجے آٹھے بجے نو بجے بندے پڑے اس کالی اتھو نہیں نارکلی دے بچوں لوابی دے چو کافی لوگ شیف دے چو تو ہوا ماندی کاما کبنا ستے چونہ نے اپنے کاف جو جو جانے تو تندہ پہن دیا جو پیسے ہندے نے کھول ہندے نے نہیں پیسے نگل دے کان پھر ہوا دنے نے ننگا کر دنے ناڑی آنال بند اندے نے کی سمجھو اس نمازے سینو دنے اس سیر دے تبزان نہیں ہو رہنے اوٹھے ڈالا خلوطا ہندہ جے باپ خلوطا ہندے ڈالا ایتا کہ بند تین چار دن پہلے ساڑے ہاتھے بہت دے ہوتے ہوتے بندے نو فیہر مار کے گئنے ہوتے ڈالا خلوطا ہندے نے کی سمجھو پلسالہ رونڈ کر دے نے لیکن لکے چھپے اندلو تندر دے ڈالا ہر بند نے چدر لکھتی ہے ہر بندے نے مطلب لکھا نہیں چوڑے گا نہیں سمجھے گا کی کبھی جو او مفوض نہیں سمجھتے ہی کش نی نہیں سمجھے ڈالا خلوطا ہندہ جو کنی دفعان میں پاہنگ مو بالک اللہ نے پلس دے میں کمہ پاہنگ کر دیا ہوتے جو اوڑنا دے سامنے ہو گیا واردات تیسیل دے اور آم بندے تو کچھ بھی نہیں ایتھو کہی دفعہ ساڑھی اچھو کنی دفعہ ڈالا خلوطا ہے مو بالکے دوڑ گیاں کنی دفعہ بے شمار گیاں نہیں تھامر بھی ان پر انکتے تھامریاں بھی اند Первے ہماری کنٹرول کریں جب آگے ہر بندی پونچ چیز لیا نہیں کی سمجھو ہاں جب میں کنٹرول ہوئے گی انہیں چودہ سو رو پہ توڑا دسو ایک بندی دیاری اٹھ سو رو بے گی اوکو خلی آئے چودہ سو رو پہ دسو من اپنے بچانوں گوٹیوں نے کھوانی ہے کہ ایدا مکان ہے گرے کرائے کہ تولے گا بجلی بل مجھے بل پنجی 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 دنوں پر پر آیا ہے پینت زہاران پر بل اپ مزدوری کا دکا دے تھوڑے پینتزہ بڑھٹی کھاوبے بچے کوما لے بل دے ایسا چیزیں کنٹرول کرے گا آپے قیم ختم ہوگا گا کنٹرول ہوگا جوانے در منگای ہے نہیں ہے سہر سوم نے دیکھو تسی کے ماش اپنے اگے پچھے تم نے کہا دلو کہ اندیس سویام پھیبے اوام چوب ڈاکون سویامی پھیبے پہنے نا انہوں متھے تھی تھی یادہ لکھیا نہیں آیا کہ دولو پتہ لگے کہ چوبے گا بھئی ایتا کو بچو ایتا نینا پتہ کسی نوی نہیں پتہ ہاں بندے کبھنے کی سمجھو سب تو ضروری گا کہ منگ آئی تے کنٹرول ہونا چاہید ہے منگ آئی کنٹرول ہوگی تو سب لو عوام خوش ہوگئی میں پایجن اچھے ٹھانے گیا خلال ہوں ملہا سے سٹام کریں گیاںدرد دے کانسوڑ پیدوی کراہرام ہوں ملہا ماہ پانسوڑ پیدوی ملہا 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 پانسوڑ پیدوی ہزار رکھنے گوی پاکسین پل سے یہاں ترکی نہیں کار سکتی پاکسین پل سے ہوری بھائی جو گیا ہے فرسی نی کا سکتے لگا چل دارہ چل دی چال پر سپنا ہے اگر سوڑ پونس صلوڑوں گی اور ہمام جی جولی فایت کنا موسیقی 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 آپ کا علی صاحب آپ کی جانب سے ہمیشہ میں یہ اطلاع ملتی ہے کہ لاہور کا کرائم جو ہے وہ گرافٹ نیچے آیا ہے ایک تو پہلے یہ بتائیے گا کہ پہلے واقعی زیادہ تھا اور اب کم ہوا ہے جی بالکل یہ آپ اس کو فگر بیسٹ ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں پہ پکار ون فائیو ہوتی ہے جس میں تمام صوبے کی کالز آتی ہیں وہ کالز بالکل منیٹرڈ نہیں ہوتی وہ ہر بندہ جو کال کرتا ہے وہاں ریجسٹرڈ ہوتی ہے تو سب سے جو خوشی کی بات ہے کہ کرائم اتنا نیچے ہے ٹرو کرائم اتنا نیچے ہے کہ ون فائیو کی کالز نیچے چلیں گے آلموسٹ ڈیلی جو فگر چل رہا ہے وہ فور ہنڈرڈ ٹری ہنڈرڈ ٹو فور ہنڈرڈ کے درمیان نیگٹیو میں ہے ایک فور زیمپل لاسٹ یئر انہی منٹس میں اگر ٹویلو ہنڈرڈ کالز تھی تو رائیڈ نو اس وقت نائن ہنڈرڈ ہوں گے تو یہ الحمدللہ اللہ نے بڑی مربانی کی ہے اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے ہمارے ہنڈرڈ آئی جی صاحب کو وردی سی سی پیو صاحب ان کی ایک بڑی سٹرانگ اور روبسٹ قسم کی انٹی کرائم پولیسی ہے جو ہم اس کو فالو کر رہے ہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں جس میں پٹرولنگ پلان ہوت سپورٹس اور ایک سپر ویئن کا میکنزم بڑا اچھا ہے ڈی ای جی صاحب آپریشن اس کو بہت زیادہ ویگرسلی امپلیمنٹ کرتے ہیں جس کے وجہ سے یہ کام ہوا ہے کرائم فگر اگر دیکھا جائے تو ہینیس کرائم بھی ہنڈرز میں نیچے ہے نیگٹیو میں ہے ہینیس کرائم میں ہمارا مرڈر ایڈکویٹی ہے رابری ہے اور سنیچنگ ہے مرسیکل تھیفٹ ہے یہ سارے نیچے ہیں کم ہیں ایس کمپیٹر لاسٹ یار الحمدللہ اور میں ایک اور چیز ایڈ اس میں کروں گا کہ ایف آئی آرز ہنڈر پرسنٹ ہونے کے باوجود کرائم نیچے ہے فگرز کام ہے جی اچھا علی صاحب ایک چیز اور بتائیے گا کہ جو آپ نے تھانے جو سپس والے پولیس سٹیشن ہے اس کو بہت خوبصورت بنایا ہے بڑے اگر وہاں پہ جائیں تو ایسے ہی لگتا کہ کسی فائف سٹار ہوتل میں آیا گیا لیکن لوگ گلا کرتے ہیں لوگ تھوڑا سا شکایت کرتے ہیں کہ ایف آئی آر شاید اس طرح سے درج نہیں ہوتی کہ جائیں اور فوری ایف آئی آر درج ہو جائیں پہلے سے بہت بہتر ہے نظام لیکن کرائم ریٹ کو جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ نیچے چلا گیا ہے لوگ نہیں مانتے مگر چوری کی وعدات ہوتی ہے دکیتی کی وعدات ہوتی ہے تو ایسے جو مقدمہ درج کرنے سے تھوڑا سا پرہیز کرتا ہے آپ کے علم میں یہ بات آتی ہے یا لوگوں کی بات کا آپ کیسے جواب دے پائیتی دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہ یہ سارا کچھ آن لائن ہے پہلے مینوال ہوتا تھا کہیں پہ کوئی ادر اپلیکیشن لے کے بیٹھا ہوا ہے اس کا ریکارڈ میرے پاس نہیں ہے میں اس کو سپر وائز نہیں کر سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن اب ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے بان فائب کی کال جس کی بھی وعدات ہوتی ہے وہ ریجسٹرڈ ہے وہ جب آجاتی ہے تو ریکارڈ میں میرے پاس بھی آ جاتی ہے وہ آئی جی صاحب سے لے کر نیچے ہر آفیسر تک پڑھی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا لیپ ٹاپ ہے اس میں سب کچھ موجود ہے ٹھیک ہے آئی کن سی ایوری ٹھیک ہے وہ ہمارا ایک ڈیش بورڈ آتا ہے تو اس میں موجود ہے اس وان فائب کی کال کے اوپر ٹائم فکس ہے ایس او پی ہے جو سپس کی جو اپنے ابھی تھانوں کا ذکر کیا ہے اس میں ان کے ٹائم پیریٹ دیا گیا اس ٹائم سے آگیا ایف آئی آر ڈیلے ہو ہی نہیں سکتی بہت ساری ایف آئی آر جو لوگ کلیم کرتے ہیں اس کی وجہ وہ والی ٹیکنیکلٹیز ہو سکتی ہیں جو فورزمپل نامزدگی ہے کسی کی غلط نامزدگی ہے یا کوئی اور اس میں ایشو آگیا ہے تو پھر اس میں ہم انکواری کرنے میں ٹائم لیتے ہیں وہ بھی ایلٹیمیلی ایف آئی آر ہونی ہوتی ہے ایف آئی آر اب نہیں رکھتی یہ میں بالکل کلیم سے کہہ سکتا ہوں اگر کوئی ایسا بندہ جس کی ایف آئی آر نہیں ہوئی وہ بالکل میرے پاس آئے اور میں اس میں میں بھی دیکھوں گا کہ کہاں پہ ایشو ہے ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ ہم انشور کرتے ہیں کیونکہ یہ تین لیول پہ سپر ویئن ہو رہی ہوتی ہے ایک ہر جو ایس پی کا آفیس ہے وہاں پہ آپس روم ہے وہاں پہ سپر ویئن ہوتی ہے پھر ڈی ایس آب آپریشن کا آفیس ہے ڈی ایس آب آپریشن کا جو آفیس ہے یہاں پہ ہمارے پاس پورا ایک میکنیزم ہے اس میں ہر جو کال آتی ہے اس کے اوپر کیا ایکشن ہوا ہے ایف آئی آر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ویڈن ٹائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس کی ڈیٹیل آتی ہے اس کو لی جاتی ہے اگر کوئی ڈیلے کرے اس کے اخلاف ایکشن کیا جاتا ہے سو یہ ہے اور تیسرا پھر ڈیلٹیولی آئی جی آفیس بھی کر رہا ہوتا ہے سو یہ ہر جگہ پہ سپر ویئیز ہونے کی وجہ سے اس کی سپر ویئن بہت سٹرکٹ ہے اور میرا خیال ہے کہ اس میں بہت کم چانسز ہیں کہ کوئی ایف آئی آر مس ہو جائے اگر کہیں پہ کوئی ایف آئی آر مس ہو کسی کی یقینا ہم پبلک کے لیے ہیں تو میں ضرور بزارش کروں گا لوگوں سے کہ وہ ضرور ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتائیں تو ہم بلکل اس کے اقلاف ایکشن بھی کریں گے جو بندہ اس میں شامل ہے اور ایف آئی آر بھی کی جائے گی ٹھیک ہے علی صاحب اسلے کی نمائش پہ کتنا سخت قانون ایکٹیو ہے کتنے ایف آئی آریں جو ہیں وہ دی جاری ہیں اگر کسی کے پاس اسلہ ہو تو پولیس کا کیا پھونیادی طور پہ کام ہے کہ فوری طور پہ کیا کرتے ہیں اور مقدمہ کیسے درج ہوتا ہے دیکھیں جی جو اسلہ ہے اس کی نمائش بلکل اس میں جس کے پاس لیسنس نہیں ہوتا یا اس کا لیسنس ایکسپائرڈ اس پر ایکشن کیا جاتا ہے اسپیشلی آگے کیونکہ الیکشنز آرہیں تو اس کے اوپر کل بھی ہم نے وردی سی سی پی ساپ کے ساتھ میٹنگ ہوئی تو دس واز ون اف دی موسٹ ایمپورٹنٹ ایجنڈا پوائنٹس کہ اس کے اوپر ایکشن کیا جائے گا اور کر رہے ہیں ہم پکڑتے ہیں اف آئی آر دیتے ہیں اور اس اف آئی آر کے بعد اس کو دالت میں پیش کیا جاتا ہے پھر آگئی ہے کہ اس کا کیا ڈسین کرتی ہے بہت لائیز دے ہیں اور وہ ٹیک ایکشن ٹیک ہے علی صاحب اسلہ لے کر آتشی اسلہ لے کر قلعہ گجر سنگھ پولیس لائن کے بلکل سامنے ایک ٹریول ایجنسی ہے وہاں پہ تیس لاکھ روپے کی چوری کی وعدات ہوتی ہے اور جو لوگ ہیں وہ بڑی گنز ان کے پاس ہیں یقیناً وہ گاڑی پہ آئے ہوں گے اسلہ لے کے آئے ہوں گے نہیں چیک ہوا اوور لوک ہو گیا نہیں پکڑے گئے تو ایسے تو چوریاں یہ بھی ہو رہی ہیں کیسلے کے ساتھ چوری کی وعدات ہوتی ہیں اسی طرح سے کینڈوئین میں ایک عام آدمی کے گھر پہ فائرنگ کی جاتی ہے رات کے وقت نقاب پوش لوگ آتے ہیں اور فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی چیزوں میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پولیس کی تھوڑی نیکلی جنسی دیکھیں جی یہ جیسے آپ نے ابھی کہا ہے It's a society اور یہ کونٹینوس پروسس ہے کرائیم ہونا اور کرائیم کو فائٹ کرنا کرائیم کو فائٹ ہم ایک پورے میکنزم کے ساتھ اور پوری فورس کے ساتھ کر رہے ہیں پورے پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں اور 24-7 ہم اس پہ کرتے ہیں کیونکہ this is the ultimate main duty of police we do that اور کہیں واردات اگر ہوئی ہے ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جائے جاتا ہے پہلے تو ہم پریونٹ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں جیسے مینکا پٹرولنگ کرتے ہیں پھر اگر پگڑی واردات ہو جاتی ہے انسیڈنٹ ہو جاتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں شاید آپ کے علم میں ہو کہ لاہور میں کوئی بھی امپورٹنٹ کیس باقی نہیں ہے تمام کے تمام ٹریک ہوئے ہیں تمام کے تمام ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں تمام کے تمام کوئی چلان کیا گیا ہے اور تمام پورٹ آف لاو میں وہ پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں برانچز چاہے وہ پریونشن کیے چاہے وہ ڈیٹیکشن کیے ہر طرف کام ہو رہا ہے کہیں کوئی فائر کرتا ہے اس کا اقلاق بھی ایکشن کیا جاتا ہے اور پولیس پہنچتی ہے تو یہ سوسائٹی کو چاہیے کہ اس کو کرے کہ کرائیم کی طرف نہ جائے رغبت نہ ہو اگر کہیں پہ کوئی سوسائٹی مطلب اس میں کوئی ایسے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو سوسائٹی کے مین جو ایک لار رول ہے اس سے ڈیوینٹ ہوتے ہیں اس کے لارف ایکشن کیا جاتا ہے اور میں نے کہا کہ جیسے فگرز ہماری ٹھیک ہیں الحمدللہ وہ اسی چیز کی انڈیکیشن ہے کہ کرائیم فائرنگ ہر چیز انڈر کنٹرول ہے شہر لاہور کا امن و آمان کافی حد تک خراب ہے جہاں دل چاہتا ہے ڈاکو ڈکیتی کی واردات کرتے ہیں اور چور اب اسلح کے زور پر چوری کرنے آتے ہیں اور لاکھوں پر لوٹ کر فرار ہو جاتے ہیں دوسری جانب کینڈوین میں ہی لوگ رات کے اندھیرے میں نکاب پوش ہو کر گھروں پر اندہ دند فائرنگ کرتے ہیں اس کے بارے میں آئی جی پنجاب یا پولیس حکام کیا اقدامات کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن اب تک یہی نظر آ رہا ہے کہ شہر لاہور میں صرف موڈلز تھانے اور بہترین امارتوں کو خوبصورت بنانے کا عمل جاری ہے لیکن پولیس کا کام ہے کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ کرے لیکن اس میں پولیس کوئی کامیاب دکھائی نہیں دیتی ہے یہ تھا آج کا جرم انجام نئے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے باندھ